یہاں آپ کو خبر دیں گے فیروز والا سے جہاں قلعہ ستاشا کے قریب قریب ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئیں حادثے میں بیس افراد زخمی ہوئے ہیں جبکہ پانچ کی حالت ناسوب بتائی جا رہی ہے میاوالی سے لاہور جانے والی ٹرین پہلے سے کھڑی مال گالی سے جا ٹکرائے ٹرینوں کی عام سے ہو گرہی ہے متاثرہ ڈبوں کی پٹریز سے ہٹانے کے لیے آپریشن بھی اس وقت جاری ہے ٹرینوں کی عام دورفت معتل ہے ریسکیو کا عمل جاری ہے حادثے کی جگہ پر ٹرین ریلوے حکام کا آپریشن جاری ہے فیروز والا میاوالی اور فیصبہ ٹرین لائن عام دورفت کے لیے منسوخ جبکہ ٹرین حادثے میں بیس افراد زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا فیروز والا میں قلعہ ستہ شاہ کے قریب ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی حادثے میں بیس افراد زخمی جبکہ پانچ کی حالت نازک بتائی جاری ہے میاوالی سے لاہور جانے والی ٹرین پہلے سے کھڑی مال گاڑی سے جا ٹکرائیں ٹرینوں کی عام دورفت بھی متاثر ہو چکی ہے جبکہ متاثرہ ڈبوں کے پٹریز سے ہٹانے کے لیے آپریشن جاری ہے ٹرینوں کی عام دورفت معتل ہو چکی ہے ریسکیو کا عمل اس وقت جاری ہے حادثے کی جگہ پر ٹرین ریلوے حکام کا آپریشن بھی جاری ہے فیروز والا میاوالی اور فیصلہ بار ٹرین لائن عام دورفت کے لیے منسوخ مزید تفصیلہ جانیں گے علی رانہ سے جی علی آگاہ کیجے گا اور بتائیے گا کہ جو وہ پانچ افراد ہیں جن کی حالت نازک بتائی جارہی تھی ان کی حالت اب کیسی ہے آج بلکل یہ افسوسناک جو صبح و واقعہ پیش آیا ہے ٹرین والا یہ ٹرین کا ٹرین کے حوالے سے اگر میں بتاتا چلوں تو ٹرین کی جو جائے حادثہ ہے وہاں پر جو ٹرین حکام ہیں ان کی طرف سے آپریشن جاری ہے اور میاوالی اور فیصلہ بار کی جو ریلوے ٹرین ہے جو پٹری ہے اس کو منصور کر دیا گیا ہے اور اگر میں جو حادثے میں جو زخمی ہوئے ہیں شدید زخمی ان کو ڈی ایٹ کی ہوسپٹل میں جو تیبی امداد دی جا رہی ہے اور ان کا علاج مالجہ بھی جاری ہے اور ہسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی جان خطرے سے باہر ہے اور ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے جی ٹھیک ہے علی رانا آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے